بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے ڈیٹا فلو اگر آپ لوگ بہرین کے لیے سعودیہ کے لیے قطر کے لیے اور امان کے لیے ڈیٹا فلو جو پرائیمری ویریفیکیشن ریپورٹ ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پورا پروسس آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اگر لوگ کسی ایجنٹ کی طرح یا کسی کنسلٹنسی کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس کمپیوٹر ہے آپ لوگ کے پاس سکلز ہے اور آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ اسی پروسس کو جو کہ کنسلٹنسی والے کریں گے وہی پروسس آپ لوگوں نے خود بھی اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یہ پورا پروسس جو ہے آپ لوگوں نے کرنی ہے اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے پہلے سی موجود ہونے چاہیے تاکہ ڈیورنگ پروسیجر آپ لوگوں کو پھر زہمت نہ ہو جس میں آپ کے پاس جو ہے آپ کا پاسپورٹ وہ پی این جی یا پی ڈی ایف میں ہونا چاہیے آپ کی جو ایکسپیرنس لیٹر ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے سکین ٹھیک ہے اور آپ کی جو ڈگری ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے باقی اگر آپ لوگ اپنی پاکستان درسنگ کونسل کی لائسنس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ بھی پی این جی یا جی پی جی میں ہونے چاہیے اور فرنٹ سائیڈ الگ ہو اور بیک سائیڈ الگ ہو دونوں آپ کے پاس اس کی کوپی وہ ہونے چاہیے کمپیوٹر میں پھر آپ لوگ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے پروسیس کریں گے اور آپ کو کون کون سی جگہوں پہ کون کون سی باتوں کا خیال کرنا ہے اور اس کے پیکجز کیا ہے یہ پوری تفصیل آپ لوگ کے ساتھ اسی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کر لیتا ہوں تو ٹائم جائے کے بغیر سکرین پہ چلتے ہیں لیکن جانے سے پہلے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے بل کا آئیکن دبائیں تاکہ اسی طریقے سے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں سٹارٹ کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا کوئی بھی براوزر اوپن کرنا ہے اگر فار ایزمپل میں نے یہ براوزر اوپن کر لیا ٹیک ہے یہاں پہ ان کا جو اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ ہے جی ایف گیٹوے ڈاٹ کام ٹیک ہے جی ایف گیٹوے ڈاٹ کام پہ آپ لوگوں نے آنا ہے ٹیک ہے یہاں پہ جیسے آپ لوگ اس کو کلک کر لیتے ہو تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنا اکاؤنٹ جنریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ آپ لوگ کیسے جنریٹ کریں گے فار ایزمپل یہ تو الڑی اس میں میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے میں اگر بلکل نیو ہوں فریش ہوں تو میں اگر اپنا جو ہے لاغ ان بنانا چاہتا ہوں اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں تو میں یہ لکھ دوں گا ٹیک ہے یہ میں نے اپنی ایمیل لکھ دی یہاں پہ اگر آپ ایجنسی والے ہیں تو ایجنسی اگر نہیں تو اس کی ضرورت نہیں آپ لوگوں نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کنٹینیو پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کنفرمیشن پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو آئی اگری کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کنفرم کرنا ہے جیسے آپ لوگ کنفرم کریں گے تو جو آپ لوگوں نے ایمیل لکھی ہے اس پہ آپ لوگوں کو ایک ویریفیکیشن ایمیل آ جاتی ہے ویریفیکیشن ایمیل آ جاتی ہے آپ لوگوں نے جانا ہے اپنے ایمیل پہ اوہ sentra میں آپ لوگ نے ہو جائیں کہ وہی ایمیل جو انٹر کی ہے وہ ایمیل آپ لوگ open کھریں گے جسی ایمیل آپ لوگ open کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھیں یہ data flow کی طرف سے آپ لوگ کو verification جہاں وہ ایمیل آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں complete your registration with data flow group please click here تو یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو click کرنا ہے تاکہ آپ کی جو verification ہے وہ ہو جائے یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی password دینا ہے ٹھیک ہے پاسورڈ میں آپ لوگ خیال کریں کہ الفیٹس جو ہے وہ capital بھی ہو اور small بھی ہو ساتھ میں numeric بھی ہو اور اگر special character ہو تو بہت بہتر ہوگا یہاں پہ میں نے اس کو پاسورڈ لکی اور میں نے save کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں میری جو پاسورڈ ہے یہ successfully change your password جو میرے پاسورڈ ہے وہ successfully change ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے صرف آکے اس کو continue کرنا ہے جیسے میں اس کو continue کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں اس کو ایم نیٹ اور روبوٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں سے login کرنا ہے جیسے آپ لوگ login کر لیتے ہو آپ کا جو phase start ہو جاتا ہے interface آپ لوگ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی application کو start کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ بلکل fresh ہے تو آپ لوگوں نے اپنی یہاں پہ start application پہ start کرنا ہے اگر آپ لوگ کی پاس آلڑی کوئی case ہے تو اسی آپ لوگ start کر سکتے ہیں گر آپ لوگوں نہیں پہلی کوئی apply کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے اپنی case کو start کریں گے یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے apply کی ہے پہلی secure اگر آپ لوگوں نے کوئی apply کی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کا status جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو لیکن اگر first time آپ لوگ اس کو application کو use کر رہے ہیں تو دیکھیں میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں لیکن مجھے یہاں پہ show ہو رہا ہے کہ آپ کا کوئی پہلی کوئی record نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اپنا first application start کرنے لگے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے start application پہ click کرنا ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگوں نے national health regulatory authority جو ہے وہ بہرین کا آپ لوگوں نے اگر process کرنا ہے تو یہ بہرین select کریں گے اگر سعودیہ کا تو سعودیہ اگر قطر کا تو قطر اور اگر امان کا تو امان آپ لوگوں نے select کرنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سعودیہ کا جو process ہے وہ کرنا ہے تو اس پہ میں سعودیہ پہ میں click کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ option نظر آ رہے ہیں اس میں application type ہے case type ہے category ہے سب category ہے اور service type ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کسی نے وقت کیا ہوا ہے پہلے اور اس میں اور pulے کسی کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے additional AS GU somehow اور پہ 콜د کریں گے تو یہاں پہ آپ پہ پہلےden بھ جو بھی آپ لوگ نے integrator KNOW اس کا case number پہلے کسی mothers میں آپ لوگوں twoinge باتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ case number کھونسا ہوتا ہے یہ n've جو آپ積ی centrally Powerspeet沒有 اپنا نمبر ہے وہ ہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پہلے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا case نمبر اور یہاں پہ اپنا passport نمبر انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ تو آپ لوگ کی سمجھانے کیلئے میں نے کہہ دیا اب ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ہے ہم فریش گریجویٹ کا جو ہے آپ لائی کریں گے یہاں پہ فریش گریجویٹ کلک سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ پھر ہم لوگ نیو سیلیکٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ جائے سے ہم لوگ نیو سیلک رہے تھے یہ نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اپنے اس نوٹیفکیشن کو ریڈ کرنا ہے کہ یہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ اگر آپ فرش گریجویٹ ہے اور آپ کی کوئی پروفیشنل ورک ایکسپیرنس نہیں ہے پلیز نوٹیٹ یو ویل سٹل بھی چارج سکس ہندرڈ فار فیزیشن اینڈ فائیف ہندر فار نون فیزیشن ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پی جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی ایڈیوکیشن جو ہے وہ چک ہوگی ٹھیک ہے ایڈیوکیشن چک اس منٹیٹ رہی ہے وہاں پہ جو ایڈیوکیشن چک ابھی آئے گا میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو وہ آپ لوگوں نے ضرور جو ہے اس پہ وہ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایفیو چوز ویریفائی یور لائسنس پلیز پلیز پلائی انٹر اپلیکیشن ٹائپ پیکیج ٹھیک ہے اگر آپ بلکل فریش ہے مطلب کہ آپ کے پاس PNC لائسنس یا آپ جس ملک میں کام کرتے ہو وہ لائسنس نہیں ہے تو آپ لوگوں نے فریش سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس PNC کا لائسنس ہے تو پھر آپ لوگوں نے پیکج پہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیس ٹائپ پہ میں نیو کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو آپشن آ رہے ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایڈیشنل یہاں پہ آپ کا جو ہے ایک ایڈیشن سیٹیفیکیٹ ہوگا ٹھیک ہے ایک لائسنس ہوگا یہ آپ کی جو ویریفیکیشن اس کی ہوں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگر آپ لوگ مجید ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ 300 پر سیٹیفیکیٹ کے ساب سے ہوگا اس کو ہم لوگ اوکے کر دیتے ہیں یہاں پہ کٹیگری میں آکے اگر آپ ڈاکٹر یا ڈاکٹر ہے یا دوسری وہ ہے ڈینٹسٹ ہے تو آپ لوگ لوگ فیڈیشن سیلک کن کریں گے الوائز آپ لوگ جو ہے نان فیڈیشن سیلکٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر نرسز ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نرسز اور ٹیکنیشن جو بھی آپ کا فیلڈ ہے آپ لوگوں نے وہ سیلک کرنا ہے یا منہ نے نرسز سیلکٹ کرلی bosw سرویس ٹائپ میں آپ لوگ جو ہے ریگولر یہ ٹائپ سے اس کو آپ لوگ مطلب یہ سرویس ٹائپ ہے کہ کونسی سرویس آپ لوگ کرنا چاہتے ہو جلدی کرنا چاہتے ہو ایکسپرس کرنا چاہتے ہو تو یہ اس کی مختلف پیکج جیسے فر ایکزمپل میں ریگولر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ ریگولر ہو تو ریگولر میں کیا ہے کہ کہہ رہے کہ آپ کا پروسس جو ہے ویدن ٹوئنٹی فائف ڈیس کمپلیٹ ہوگا اور یہ اتنی پوری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ پر پڑھڑا ہے یہاں سے ہمیں نے اوکے کر دیا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں گے یہاں پہ یہ پیکج ڈیٹیل پوچھ رہے ہیں آپ سے ٹیک ہے پیکج ڈیٹیل میں ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ یہ ایک ایک ایڈکیشنل ڈاکومنٹ آپ کا جو آپ لوگوں نے ڈگری کی ہے وہ وریفائی کریں گے جہاں پہ آپ لوگوں نے جاب کی ہیں وہ وریفائی کریں گے اور جہاں پہ آپ کا لائسنس ہے فار ایک جم لوگوں نے پی arrogance ہے یا کسی بھی کونٹری کا لائسنس ہے اگر آپ اس کا دیڈپ بھی وریفائی بھی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے اس کو سیلکٹ کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ پیکش ٹو جو ہوں ہے اس میں صرف ایڈوکیشن اور ارمποιومنٹ کی آپ کی عیمیں ہوجبت ہے پیکش جو تریسرے ہیں اس میں صرف ایڈوکیشن اور ہیلتھ لائسنس کا تو فار اگزمپل اگر میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے PNC بھی کروانے اور ساری چیزیں کروانی ہے تو یہ پیکج جو ہے یہ مجھے دوسرا میسیج آ جاتا ہے یہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ پیکج آپ کا اپلیکیشن ٹائپ پیکج ہے کیس نیو ہے اور نان فیزیشن نرس ہے اور اس میں جو ہے ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ ایٹھ ہنٹرڈ سعودی ریال جو ہے وہ چارج ہوں گے اس میں کیا کیا ہے کہ ایڈوکیشن ایمپلائیمنٹ اور ہیلتھ لائسنس اس کو میں کنفرم کر دیتا ہوں کنفرم کرنے کے بعد یہاں پہ یہاں پہ آکے دیکھیں فیکلٹی نیم ٹھیک ہے فیکلٹی نیم یہاں پہ اگر آپ لوگ کوئی فیکلٹی نیم یہاں پہ ہے یہ مطلب اسی ارگنیزیشن میں کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ادھر وائز یہاں تو آپ لوگ لگتا ہے کہ ایم نٹ ورکنگ ان کے ایسے یا ایڈونٹ ہے ایم نٹ ورکنگ ان کے ایسے میں لگ دیتا ہوں یہاں اس کو میں اگری کر دیتا ہوں ساتھ میں اس کو میں پھر نکس کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے سیلیکٹڈ این رگولر پروسیس ٹھیک ہے کہ رگولر پروسیس آپ نے سیلیکٹ کیا ہے جو کہ ٹوینٹی ڈیس پروسیس ہوگا اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر کہتے ہو کہ نہیں سیلیکٹڈ پروسیس اس کے ساتھ ہی آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کو کلک کر دیں یہاں پہ آپ یہ سعودی کیمیشن فار ہیلتھ سپیشیلٹیز پیکج اور یہ ساری چیزیں پھر بتا دی گئی ہے یہاں سے آپ اس کو اکے کر دیں یہاں پہ جب اکے کر لیتے ہیں تو لائسنس ڈیٹیل یہاں پہ یہ آپ کی ڈیٹیلز پوری ہو جاتی ہے پھر آپ کی پرسنل ڈیٹیلز آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پاسپورٹ کو جو میں نے آپ کو کہا تھا کی پین جی پی ڈی ایف میں بنا کے رکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پاسپورٹ کو اپلوڈ کرنا ہے کلک ہیئر تو اپلوڈ اس پہ کلک کریں یہاں پہ ڈیسٹوپ پہ میں نے اپنی ڈیٹا فلو کی وہ رکھی ہوئی ہے یہ میرا پاسپورٹ ہے اس پہ میں نے کلک کر دیا یہاں پہ اس کو میں نیکسٹ کر دیتا ہوں ڈیٹیلز آ رہی ہیں میری یہ ڈیٹیلز وغیرہ میری آ رہے ہیں تو کرنٹ کنٹری آف ریزیڈنس کہاں پہ ابھی آپ لوگ کی رہائش ہے تو اگر پاکستان میں ہے پاکستان لکھ دے انڈیا جو بھی کنٹری ہے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس وقت میں کوئیت میں ہوں تو میں کوئیت لکھ دوں گا کوئیت میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ موبائل نمبر دینا پڑے گا اور موبائل نمبر آپ لوگ جس بھی کنٹری میں ہو اپنا دیں گے یہاں سے آپ لوگ گٹ اوٹی پی کر دیں گے جیسے گٹ اوٹی پی کر لیں گے آپ لوگ کو ایک موبائل پہ ایک میسیج آئے گا ٹھیک ہے ایک میسیج جیسے آپ لوگ کو آ جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے میسیج آ گیا ہے میں اس کو یہاں پہ ویریفائی کر دیتا ہوں کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو آپ لوگوں نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ پہ جا کے جو ہمارا دوسرا فیز ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹ کو اپ لوگ اپلوڈ کریں گے تو وہ بلکل کلیر ہونے چاہیے یہاں پہ جو ہماری ڈیٹیلز ہے لائسنس کی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ہیلتھ لائسنس ہیلتھ لائسنس مجھے پاکستان نرسنگ کاؤنسل کا ملا ہے وہ بھی میرے پاس ہے وہ میرے پاس ایمو ایچ کوئیت کا بھی ہے تو میں فار اگزیمپل اگر پاکستان نرسنگ لائسنس جو ہے اس کا کرنا چاہ رہا ہوں یا جو بھی ہے میں وہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل پاکستان نرسنگ کاؤنسل اسلام آباد ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ڈیٹیلز آ گئی یہاں پہ اس کو میں نے چیک کر دیا یہاں پہ اس کو سب میٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو میں نے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل ٹائٹل کیا ہے وہاں پہ نرس ہے یہاں پہ سرٹیفیکٹ پہ نام میرا جلالدین ہے یہاں پہ لائسنس ٹائپ جو ہے میرا لائف ٹائم ہے یہاں پہ یہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے رجسٹریشن نمبر میں نے فار اگزیمپل یہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اسے پاکستان جانے کیلئے میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو میں نے رینڈومی ایکٹر سیلیکٹ کر لی یہاں پہ اس کو میں اپ لوڈ کر لیتا ہوں چوز فائل چوز فائل میں میں گیا ہوں پی این سی کارڈ کا فرسٹ سائٹ جو ہے وہ میں نے اوپن کر دیا اس کو میں یہاں سے سب میٹ کر لیتا ہوں ویڈیو لنٹی ہو رہی ہے لیکن میں آپ لوگ کو ایک ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی وجہ سے جو ہے پوری ویڈیو کو دیکھے تاکہ کہیں پی بھی اپ لوڈ میس نہ کریں ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ یہ فرنٹ سائٹ ہے ہمارا ہیل لیسنس کارڈ کا ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہ میں نے اپ لوڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے دوسرا سائٹ میں سیلیکٹ کروں گا اب یہ پینشی کارڈ کا دوسرا سائٹ ہے اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اس کو میں سب میٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ سیکنڈ جو ہے یہ بیک سائٹ ہے یہ ہو گئی اپ لوڈ یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو نیکس کرنا اگر کوئی اور ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے اپ لوڈ کرنے ہے تو یہاں سے نیچے اسی پورشن سے اپ لوڈ کر سکتے ہیں اس کو میں نے نیکس کر دیا ہے یہاں پہ میرے ایمپلائیمنٹ جہاں پہ جس جو بھی ایکسپیرنس کو میں ویریفائی کرنا چاہتا ہوں اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ فار ایکزیمپل میں اپنی ڈیٹیلز جو ہے وہ انٹر کرنا چاہتا ہوں میں نے کام کیا ہوا ہے دی انڈس ہاؤسپیٹل پاکستان ٹھیک ہے کاراچی میں سارے چیزیں آگئی ہیں اس کی ڈیٹیلز اس کو میں نے سبمیٹ کر دیا ہے یہاں پہ سرٹیفیکٹ پہ نام پہ ہے وہ جلال الدین ہے یہاں پہ یہ میں بلکل فرضی کر رہا ہوں صرف آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے آپ لوگوں نے بلکل ایکچول جو ڈیٹس ہے ایمپلائیمنٹ فرام ٹو ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے بلکل ایکچول ڈیٹا ڈالنا ہے ٹھیک ہے دوہزار بارہ سے میں نے لیٹس اپوز یہ میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں اپلوڈ کرو لوں گا اپنی ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کو میں نے سبمیٹ کر دیا ہے میں نیچسٹ کر دیتا ہوں اس کو پلیز اپلوڈ کنسرن ریلیٹڈ ڈیٹل اوکے یہاں پہ میں نے جوب ٹائٹل چھوڑا ہوا تھا تو یہاں پہ مجھے میسیج آگئے اہربت ہو یہاں پہ آپ لوگوں نے ساری فیلڈز کو خیال کے ساتھ جو ہے وہ کرنی ہے فل کرنی ہے یہاں پہ پھر مجھے کونسا میسیج آ رہا ہے کہ اچھا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کبھی کبھار ہم لوگ سلیکٹ نہیں کرتے تو یہی میسیج بھی آ جاتا ہے کہ فیلڈ ریکوائیڈ ہے یہاں پہ یہ میرا جو ہے ایکسپیرینس لیٹر ہے ٹھیک ہے یہاں اس کو میں نیکس کر دیتا ہوں یہ غلطیاں بھی اس لئے میں آپ لوگ کو شو کر رہا ہوں کہ جو غلطیاں مجھ سے ہو رہی ہیں تو وہ آپ سے نہ ہو اور اگر ہوتی ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے ٹھیک ہے یہ امپلائیمنٹ بھی میرا ہو گیا کہ یہاں پہ ابھی میں ایڈوکیشن جو ہے میں وہ اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے فر ایگر آپ لوگوں نے جس بھی یونیورسٹی سے آپ لوگوں نے کیا ہے زیاؤدین سے کیا ہے علم سے کیا ہے ڈاو سے کیا ہے جو بھی ہے جو بھی آپ لوگ جو ہے یونیورسٹی سے آپ لوگوں نے وہ کی ہے کیا نا میں ڈگری کی ہے تو وہ آپ لوگ سلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو فر ایگر میں اغا خان کر دیتا ہوں آغا خان یونیورسٹی سندھ پاکستان یہ میں نے کر لیا ہے یہ اس کے ڈیٹیلز آگئے یہاں پہ اس کو میں سب میٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کوالیفیکیشن سرٹیفیکیٹ وہ کیا ہے بی اے سن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس پہ نام جلالدین ہے میجر سبجکٹ کے مطلب کون سے سبجکٹ ہے تو ہم لوگوں نے نرسنگ پڑی ہے اس پہ میں نرسنگ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ جو ہے اپنی ڈگری جب آپ کی آپ لوگوں نے کیا نام جو ڈگری کی ہے تو اس کی ڈیٹا آپ لوگ سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ آپ اپنی ڈگری کو اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے میں نے اپنے ڈگری کو اپلوڈ کر کے سب میٹ کر دی ہے لیکن ڈگری جو بھی ڈاکومنٹس آپ لوگ اپلوڈ کریں گے وہ بہت کلیر ہونے چاہیے بہت اچھی سے سکین ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ میری کیا تھی یہ ڈگری ہے ٹھیک ہے ڈگری سرٹیفیکٹ ہے یہ یہاں پہ یہ میں نیکسٹ کر دیتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا کنسنٹ فارم ہے اسی کنسنٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کنسنٹ پہ کلک کر پہ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے اپنا کنسنٹ سائن کریں گے لائک کے یہاں پہ کنسنٹ کو آپ لوگوں نے سائن کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لیٹر آف لیٹر آگے ہے ساتھ ساتھ میں ہمیں ایمیل بھی آ جاتی ہے سیم ڈیٹا فلو سے جیسے آپ لوگ کو یہ لیٹر شو ہوگا اسی ٹائم پہ آپ لوگ کو ایمیل بھی آئے گی ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے فینش کرنا ہے اگر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو اس کو یہاں پہ آپ لوگ فینش کر دیں جیسے فینش کر کے یہاں پہ نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کے بعد اگلا ہمارا پروسس ہمیں پورا ڈیٹا ہمیں شو ہو جائے گا ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں کی ہے اور کہاں کہاں پہ ہم لوگوں نے اگر پہ خلطی کی ہے تو اس کو ہم لوگ کہاں پہ ویریفائی کریں گے اور کہاں سے ہم لوگ اس کی چینجز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پورا ڈیٹا لوڈ ہو رہے تھوڑا سا ٹائم لگ رہے تو نیٹ کا سپیڈ آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے یہ پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس بہت اچھے سے آپ لوگوں نے سکین کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پورا ڈیٹا میرا آ گیا ہے اگر کہیں پہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو یہاں ایڈٹ کا اپشن ہے یہاں اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ اپنی غلطی کو یا جو آپ کا جو ہے امیٹمنٹ کرنا چاہتے ہو چینجز کرنا چاہتے ہو تو یہاں ایڈٹ کر کے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہو چینجز لیکہ یہ پوری ڈیٹیل میرا یہاں پہ آ گئی ہے نیچے یہاں پہ اگر آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں آپ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو اگر ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتے لیکن بہتر ہے کہ ڈاؤنلوڈ کر لے ٹھیک ہے سب میٹ اپلیکیشن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جب آپ لوگ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہو کنفرم کر لیتے ہو کہ کوئی غلطی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگ پھر آپ دیکھتے ہو پیمنٹ آپ لوگوں نے کس طریقے چیزیں کرنا ہے تو کریٹ کر سے اپنے پیمنٹ کرنا ہے یہاں پہ پورا پیکج جو ہے وہ 809 سعودی ریال میں ہے یہاں پہ میں سب میٹ اپلیکیشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سب میٹ اپلیکیشن پہ جب آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ بھی پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے آپ لوگوں نے اپنی جو پیمنٹ ہے وہ کریٹ کارٹ کی طرح کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ڈیٹا آپ کا بلکل کلیر ہونا چاہیے اگر ایک دفعہ آپ لوگ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا ریفنڈ نہیں کر سکتے پیسے آپ لوگ ریفنڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے سیلیکٹ کرنا ہے ماسٹر کارٹ سے پیمنٹ کرنا ہے ویزا کارٹ سے کرنا ہے تو اگر ماسٹر کارٹ سے پیمنٹ کرنا چاہتا ہو تو یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ یہاں پر آپ لوگ نے اپنی پوری ڈیٹیل لکھنی ہے کارٹ وغیرے کی اور یہاں سے آپ لوگ نے پی پی کلک کرنا ہے جب آپ لوگ پی پی کلک کر دیتے ہو آپ کا procedure جو ہے وہ آپ کی payment ہو جاتی ہے اور آپ کا procedure start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر جب آپ لوگ کو ایمیلز پی ایمیلز آتی رہیں گی پورا وغیرہ آپ لوگ کا process ہوتا رہے گا اگر in between آپ لوگ اپنا data status check کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے same website پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ اپنا check status کر سکتے ہو ٹھیک یہاں پہ اپنی status کا check کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ پورا process تھا data flow کا کسی بھی country کے لیے چار countries میں بتا دی اس میں آپ data flow کرنا چاہتے ہوں تو یہی طریقہ آپ لوگ نے follow کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لائے بل کئن